اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی رمضان کی آمد ہے اور ماشاءاللہ رمضان کی رون کے بحال ہونے والی ہیں اچھا جی رمضان کا روزہ سعودی ریبیہ میں سونوار والے دن ہوگا یا منگل والے دن ہوگا اس کے مطالق ایک میں خبر پڑھ رہا تھا آپ کے ساتھ شورٹ سی ویڈیو شیئر کرتا جنہوں میں نے بولا پردیسیوں کے لیے پردیسیوں کے لیے کیوں میں بول رہا ہوں سن لیں اچھا سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں میں اسی سے ریلیٹڈ کہ قاضی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی چاہے سعودی ہے چاہے کوئی غیر ملکی ہے یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی سعودی ہے نہیں کوئی غیر ملکی اگر آپ سعودی ریبیہ کے کسی بھی شہر میں ہیں آپ بھائی طائف ریاض دمام تبوک جزان خمیس مشیر یعنی کہ کہیں بھی آپ موجود ہیں تو سعودی ریبیہ کی حدود ہو اگر تو آپ اگر اتوار والے دن اتوار والے دن سے پہلے نہیں آج یا کل یعنی کہ کل شام کو آج نہیں دیکھنا ہے اتوار والے دن شام کو اگر آپ کو چاند دکھائی دیتا ہے کہیں بھی اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے آپ اپنے موبیل سے پکچر لے لیں اگر پکچر نہیں لے سکتے ہیں تب بھی اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ اپنے قریب ترین عدالت اچھا اس میں یہ بھی سن لیں اگر عدالت آپ کے قریب ترین نہیں ہے تو آپ بھائی ادالت کے کسی بھی ٹیلی فون نمبر کے اوپر ٹھیک ہے ان کو اگاہ کر سکتے ہیں اپنی شہادت دے سکتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا ہے یہ اتوار والے دن کی بات کر لوں میں اتوار والے دن سعودی ریبیا میں رمضان کا چاند دیکھا جائے گا ابھی روزہ بھائی سو وار والے دن ہو جائے یا روزہ منگل والے دن ہو جائے یعنی اگر تو اتوار والے دن نظر آگے تو روزہ بھائی پہلا رمضان سعودی ریبیا میں سو وار والے دن ہوگا اگر نہیں تو پھر بھائی سو وار والے دن تو کنفرم انشاءاللہ چاند نظر آجے گا اور پہلا روزہ منگل والے دن سعودی ریبیا میں منایا جائے گا